اچھا جی ہم ٹریفک سائن کے بارے میں اگاہی جو ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں سائن بیسیکلی تین قسم کے ہوتے ہیں لازمی، احتیاطی اور معلوماتی ان کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ لازمی سائن جو ہیں یہ سرکل کی شکل میں ہوتے ہیں اور منڈیٹری ہوتے ہیں اگر ان کی کوئی وائلیشن کی جاتی ہے تو آپ کے اوپر فائن کیا جاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے جو احتیاطی ہیں یہ تمام مسلس کی شکل کے اندر جو بھی سائنز ہوں گے وہ احتیاطی ہوں گے دین جو ہیں معلوماتی وہ مربع کی شکل میں تمام کے تمام سائنز جو ہیں وہ انفارمیٹری ہوتے ہیں انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں اور بیسیکلی سائنز جو ہیں یہ روڑ کی زبان ہوتے ہیں لوگوں کو ڈرائیونگ سکھانے کے لیے لاہور میں ساتھ سکول ہمارے کام کر رہے ہیں ناظرین عام طور پر خواتینوں حضرات ڈرائیونگ گھر سے ہی سیکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ٹیفک قوانین اور روڈ سنس سے متعلق بلکل بھی آگاہی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آئے روز ٹیفک حادثات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہم اس وقت منامہ ڈرائیونگ سکول موجود ہیں جہاں نہ صرف ڈرائیونگ سکھائی جا رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیفک قوانین اور روڈ سنس سے متعلق بھی آگاہی دی جا رہی ہے کس طرح سے آگاہی دی جا رہی ہے آئیے جانتے ہیں یہ ہمارے ٹرینی ہیں ان کو ہم بیسک چیزیں بتاتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے پہلا دن ہے ہمارا ایس او پی کے مطابق کس طرح گاڑی میں بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے گاڑی کو چیک کیسے کرنا ہے سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے گاڑی کو چاروں سائیڈ اسے گھوم کے چیک کیا جاتا ہے تاکہ ہوا جو ہے ٹائروں کی پوری ہے اس کے بعد پھر رائٹ ہینڈ کے ساتھ یہ دروازہ کھولا جاتا ہے دروازہ کھولنے کے بعد اپنا لیفٹ جو ہے وہ اندر انٹر کیا جاتا ہے سیٹ لگائی جاتی ہے سیٹ کے اوپر بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کر لیا جاتا ہے بند کرنے کے بعد سیٹ کو اڈجسٹ کرنے کے بعد سائیڈ میرر اڈجسٹ کیا جاتے ہیں دونوں سائیڈوں کے اور بیک بیو میرر اس کے بعد اپنی سیٹ بیلٹ لگائی جاتی ہے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے گاڑی کی سیٹ کو اڈجسٹ کیا جاتا ہے یہ لیور لگا ہوا ہے اس سے اپنے قد کے حساب سے اپنے پاؤں کے حساب سے اڈجسٹ کرنی ہے کہ تینوں پیڈل اے بی سی جو اندر ہیں ایکسلیٹر بریک اور کلچ کے اوپر آپ کا پاؤں پراپر جا رہا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سیڈ میر سیڈ ویو کلیر کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے سیٹ بیلٹ لگانی ہے سیٹ بیلٹ لگانی ہے سیڈ بیلٹ لگانے کے بعد پھر دین گاڑی کو سلف سٹارٹ کرنے крас entrar ہوگی گاڑی اس کے بعد آپ نے لیور کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے ہاتھ رکھ کے کلچ فل پریس کر کے لیفٹ سائیڈ پہ ٹکر بنانے کے بعد پہلا گر لگانا ہے ٹھیک ہے جی دن گاڑی جو ہے اس طرح چلنا شروع ہو جائے گی آج ہمارا فرس دے ہے اور یہ ٹرینی ہمارے ساتھ ہے اب آپ آئیں اس سائیڈ پہ اور اپنی گاڑی کو پرپارم کر کے دکھائیں میں آپ کو انسٹرکشن دیتا ہوں گیر لیور کی فنکشنلیٹی کیا ہے گیر لیور جو ہے نا ہم گیر کو چین کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں اور جو گاڑی کا جو انجن ہے اس کی پاور کو کم یا زیادہ کرنے کے لئے ہم یوز کرنے ہیں اسے گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی بقاعدہ ڈرائیو کرنے سے پہلے کس چیز کا خیار اکھنا چاہیے گاڑی میں تین پیڈلز ہیں ان سے کیا مراد ہے A stands for accelerator جو کہ ریس دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے B stands for brake جو کہ گاڑی کو رکنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے and C stands for clutch clutch کو فلی انگیج کر کے آپ گیر چینج کرتے ہو accelerator اور بریک میں بھی کوئی فرق ہے کیا کبھی کنفیوز ہوئی ہے نہیں بلکل نہیں ایکسی لیٹر سے مراد یہ ہے کہ ہم ریس کے لئے اسے استعمال کرتے ہیں اور بریک ہم کوئی حادثات بگیدر دیکھتے ہیں اچانک بریک لگانا اور آگے کوئی چیز آجائے تو ہم بریک اس کے لئے اس کے لئے استعمال کرتے ہیں ایکسی لیٹر ہم ریس کے لئے استعمال کرتے ہیں ہینڈ بریک کا کیا استعمال ہے جب آپ نے گاڑی کو کھڑا کرنا ہے تب آپ نے ہینڈ بریک کا یوز کرنا ہے اور جیسے ہی آپ نے گاڑی کو چلانا ہے آپ نے ہینڈ بریک کو ڈاؤن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گاڑی کو چلانا ہے ناظرین اس وقت موجود ہے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ٹی ایس پی پولیس لاہور محمد شہزاد خان صاحب اسلام علیکم سر ڈی و علیکم اسلام بہت شکریہ آپ کا سر یہ بتائیے گے کہ ٹی ایس پی پولیس کی جانب سے جو ٹی ایس پی سکولز بنائے گئے ہیں اس میں ڈرائیونگ سکھانے کا اور انمیشن کا کیا طریقہ کار ہے دیکھیں ٹی ایس پی پولیس لاہور میں جو ہے وہ لوگوں کو ڈرائیونگ سکھانے کے لیے لاہور میں سات سکول ہمارے کام کر رہے ہیں ایک تو یہ جہاں آپ کھڑے ہیں اس وقت یہ مناوال لائن میں یہ ہمارا سکول ہے یہاں پہ ہم ڈرائیونگ سکھاتے ہیں اسی طرح چھے پوائنٹ ہمارے اور ہیں جہاں پہ ہم لوگ ڈرائیونگ سکھاتے ہیں جیسے شادرہ میں ہے گجرپورا میں ہے مغلبورا میں ہے گل بھرگ ہے ٹاؤنشپ ہے ادھر رائیونڈ ہے یہ ٹی فٹا کے ساتھ مل کے ہم وہاں پہ لوگوں کو فسیلیٹ کر رہے ہیں اور اس کا طریقہ کار بہت سمپل ہے اس میں کوئی ایسی ہی ہیزیٹیشن والی یا کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہے سمپل ایک آدمی فیزیگلی فیٹ ہونا چاہیے اور اس کے پاس اس کا آئی ڈی گارڈ ہونا چاہیے وہ آئے آکے ایڈمیشن لے اور گاڑی کو سیکھے اور اس کو ہم پرپر طریقے سے جو ہے وہ رولز انڈ ریگولیشنز کے ساتھ جو روڈ کے اوپر ڈرائیونگ ہے ساتھ وہ بھی سکھاتے ہیں مطلب پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ایک ایک چیز سمجھ آتی ہے کس طرح سے روڈ پر جانا ہے بیٹھنا کیسے ہے انجن کا خیال کیسے رکھنا ہے سائن بورٹس کیا ہے روڈ سائنس کیا ہے یہ سکھانے کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کس طرح سے کرنی ہے کن چیزوں کا خیال لکھنا ہے وہ ساری ایچ آرے ایڈ 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 ہمارا پروسس چل رہا ہے انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ آن لائن شروع ہو جائے گا لیکن ابھی جو پروسس چل رہا ہے وہ آن لائن نہیں ہے وہ فیزیکلی آنا پڑھتا ہے فارم ہمارا ہے اس کو فیل کرنا پڑھتا ہے اور سمپل ہے اس میں کوئی ایسی ہاسیس نہیں ہے جس سے کوئی پرابلم آئے جس آپ کے پاس آئیڈ گارڈ ہونا چاہیے فیزیکلی پیٹ ہونے چاہیے تو وہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے اس طرح سے سر ایڈمیشن فیز کتنی ہے یہ ہماری جو ٹاپٹا کے ساتھ کلوریشن کے ساتھ چل رہا ہے اس میں تو فیز نہیں ہے یہاں منامہ میں جو ہے وہ ہم لوگ چھے دار روپے جو ہے وہ فیز لیتے ہیں اس کی تو اس طرح سے ہے اور کوئی اس کے ڈیوز نہیں ہے سر کتنے ماہ کا ڈیوریشن ہے یہ پورا دیکھیں یہ ہم نے کورسس جو ہیں وہ لیدہ لیدہ رکھے میں ہیں ایک ماہ کا بھی ہے اور 21 دن کا بھی ہے اور وہ پھر ہم اسی حساب سے اس کو مینج کرتے ہیں کینڈیڈیٹ کے حساب سے سر آفٹر کمپلیشن کورس سر کیا ہمارے جو دیپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے ڈرائیویں لیسنس بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے کینڈیڈیٹ کو پروائیڈ بلکل نہیں کیا جاتا جو ڈرائیویں لائیسنس لینے کا ایک پروسس ہے جو طریقہ کار ہے وہ ان کو پورا اڈاپٹ کرنا بڑھتا ہے ان کے لئے کوئی اے سچ ریایت نہیں ہے وہ وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں ان کو آلیڈی ساری چیزیں پتہ لگ گئی ہوتی ہیں کیونکہ جو ہمارا ڈرائیویں کا سلسلہ ہے جو لائسنس بنانے کا تریقہ کار ہے وہ بھی سارا آن لائن اور ان کیمرا ہے کہ اس میں بھی کوئی آ کے کسی کو فسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے کسی طرح سے بھی ہاں ایک بندہ جو ہے وہ جب سیکھ کے آیا ہے تو اس کو بتا ہوگا ہم لوگوں نے اس کو سکھاتے ہیں ہم سائنز کے آئے ہیں روڈ یوزر جو ہے وہ روڈ کو یوز کیسے کرے گا اس نے کس طریقے سے مینج کرنا ہے گاڑی کو جب بیٹھے سیٹ ایڈجس کرے بیک میرر کو جو ہے وہ ایڈجس کرے بیٹھنے سے پہلے جو ہے وہ انجن آئل کو چیک کرے پانی چیک کرے یہ چیزیں آلیڈی وہ جو ہے وہ سیکھ چکا ہوتا اس لئے یہاں پہ آکے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن یہ کوئی کرائیٹیریہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کیوں کہ کر کے آیا ہے تو یہاں اس کو لائسنس مل جائے گا نہیں وہ اسی پروسس میں سے گزرے گا جس پروسس میں کوئی عام بندہ آکے لائسنس کے لئے گزرتا ہے وہ ہی سارے طریقہ کار ہوں گے اگر وہ ان کو پوری طرح سے پاس کرے گا تو اس کو لائسنس ملے گا سر بقائدہ ٹیفک پولیس کے جو سکولز ہیں وہاں سے سیکھی گی ڈرائیونگ میں یا کسی بڑے سے کسی دوست سے سیکھی گی ڈرائیونگ میں کیا فرق ہے دیکھیں ہماری عبادی ہے اس وقت لائر کی جو اگر صرف لائر کی بات کریں تو ایک روڑ تیس لاکھ کے قریب عبادی ہے سکولز میں ایس اچ اتنے نہیں ہیں کہ تمام لوگ اس سے فیسلیٹیٹ ہو سکیں اور ہمارا یہ ٹرینڈ بھی نہیں ہے لوگ اس طرح سے آتے بھی نہیں ہیں ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سکولز میں آئیں اور ٹرافیک پولیس اور بھی یہ ہمارا پلانز جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ بھئی اور زیادہ سکولز میں وہ کھولے جائیں تاکہ لوگوں کو ایک ڈرائیونگ کی پرپر سنس جو ہے وہ آسکے پرپر تربیت دے کے روڑ پہ لائے جا سکے سر جب آپ ڈرائیونگ سکول میں پیکٹیکلی کرواتے ہیں تو کیا انسائٹ سکول بھی پیکٹیکلی کرواتے ہیں ہماری تین چیزیں ہوتی ہیں پہلی ہماری جو ہے وہ وہ انسائیڈ ہے کمرے کے اندر بیٹھ کے کلاس روم میں بیٹھ کے ان کو ڈیٹیل جو ہے وہ ہم لوگ سکھاتے ہیں جس میں ایچ اور ایوری تینگ ہے ڈرائیونگ کے حوالے سے اس کے بعد ہم انسائیڈ ہمارا جو جگہ ہے یہاں پہ ہم لوگ ان کو لے آتے ہیں یہاں پہ سکھاتے ہیں جب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنے ساتھ بیٹ آگے باہر لے جاتے ہیں تو یہ مینج کر لیں گے چونکہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ڈیول سسٹم ہوتا ہے اگر کسی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ڈرائیور کنفیوز ہو رہا ہے تو وہ سسٹم اپنے جو ساتھ لڑکا بیٹھتا ہے انسٹرکٹر اس کے وہ سسم اپنے پاس لے لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے پھر بھی اس کے باوجود ہم رسک نہیں لیتے جب کوئی بھی کینڈیڈیٹ اس لیول پہ ختم ہو جائے باہر کی مین روڈ کی تو بھر ہم اس کو باہر بھی کرواتے ہیں ماللہو یہ تین اسوں میں ہے کمرے میں کلاس روم میں پھر باہر اور اس کے بعد ناظرین ڈرائیورنگ ضرور کیجئے لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی مستند ادارے سے ڈرائیورنگ سیکھ کر روڈ پر آئیے جس کے وجہ سے آپ حادثے سے بچ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اللہ انہی کے باتے